اسلام علیکم آج کی سب سے بڑی خبر پاکستان کرکٹ بورڈ نے شہد خان افریدی کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا ہے اور ساتھ ہی پاکستان کے سابق مایاناز آل رونڈر عبدالرزاک اور سابق فاس بولر راو افتخار بھی سیلیکشن کومیٹی کا حصہ ہوں گے شہد خان افریدی نے چیف سیلیکٹر بنتے ہی نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والی ٹیسٹریز کے لیے ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شہد خان افریدی نئے چیف سیلیکٹر بن گئے ہیں تو شہد خان افریدی نے ٹیسٹ رکارڈ میں تین نئے کھلڑیوں کو شامل کیا ہے جن میں میر حمزہ ساجد خان اور شاہ نوازدھانی شامل ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سریز پاکستان میں شیڈول ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میائی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں 26 دسمبر کو کھیل جائے گا اگر آپ بھی ہیں کرکٹ لور تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجئے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے خان افریدی کو نیا چیز سیکٹر بنا کر یہ فیصلہ صحیح کیا ہے